بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ان سٹوڈنٹس کے لئے جو ایڈمیشن لینی جا رہے ہیں بی بی ایسی اور ایم ایم ایسی سو ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا کیونکہ بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل سکتی ہے اور آپ کا سال ضائع ہونے سے بھی بچ سکتا ہے اور آپ کی فیس بھی جو ہے ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو جو ہے گوھر سے سنیں سو ڈیئر سٹوڈنٹس مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نیوز پوائنٹ اسٹری کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن سے آپ باخبر رہ سکیں سو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بی اے بی ایسی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈمیشن لینے چاہ رہی ہیں نیکسٹ ائر میں یعنی کے ایم ایسی کی طرف ایم ایم ایسی کے طرف سو دوستو یہاں پر ایچی سی کی طرف سے ایک الڈٹ جاری ہوا ہے یہاں پر انہوں نے ایڈوائز کی ہے سٹوڈنٹس کو جو آپ کو گوھر سے سننی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر یہ ایڈوائز کی گئی ہے کہ طلبہ اور طالبات جو ہیں نہ تو اپنا قیمتی وقت زائع کریں اور نہ ہی اپنے پیسے جو ہیں وہ زائع کریں ان دو سالہ پروگرام میں یعنی کے بی اے بی ایسی اور ایم ایم ایسی پروگرامز میں کیونکہ دوستو یہاں پر آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ ای ڈی پی جو ہے وہ آیا ہوا ہے یا بی ایس کے پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو ایڈنیشن لینا ہوگا دوستو کچھ دنوں پہلے ہمیں ایک انفرمیشن ملی تھی کہ جو بی اے بی ایسی اور ایم ایم ایسی ہے یہ جو پروگرام ہے یہ ایک بار پھر سے بحال کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ بہت جلد جاری ہو جائے گا لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہوا یہ جو پروگرام تھا یہ اب پینڈنگ پہ چلا گیا ہے دوہزار اکیس اور بائیس کے درمیان سو دوستو کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا اس لئے ایچ ایسی نے یہ الٹ جاری کر دیا ہے آپ ویڈیو میں بھی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور گوگل پر سرچ کر کے آپ ایچ ایسی کے ویب سائٹ پر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ کے لئے جو انفرمیشن دی گئی ہے کہ دو یونیورسٹیز ایسی ہیں جو یہ ایڈمیشن لے رہی ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا سبجیکٹ ہے آپ کا ٹائمز آیا نہیں ہوگا اچھی جاپ مل جائے گی وہ سٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں ایم اے ایم ایسی میں دوستو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ ان سٹوڈنٹس کا کوئی مستقبل نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے صرف آپ فیز دیں گے اپنے ایم اے پاس کر لیں گے پھر ایک بار پھر سے بھی ایک طرح جو ہوا تھا آپ کی طرف سے شور شرابہ کے ڈگری کینسل نہ کی جائے ڈگری جاری بھی ہو جائے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے ایم اے کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے اور اپنے قیمتی پیسے زائع مت کریں بلکہ آپ کے لیے یہ بیسٹ رہے گا کہ آپ چار سالوں پروگرام جو ہے بی ایس ڈگری کا جو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ دوہزار چار سے جاری کر دیا گیا تھا کہ آپ بی ایس ہی کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس ایک اہم ایڈوائس آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ بی ایس میں ایڈمیشن لیں پلیز کائنڈلی ایم اے ایم ایسی میں ایڈمیشن مت لیں آپ کا فیوچر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ڈگری مل بھی جاتی ہے تو سیرو لیول پہ آپ کو کوئی گورنمنٹ جاپ نہیں ملے گی اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے جو ہے یہ اہم قدم اٹھائیے اور ریگلر ایڈمیشن لے کر اچھے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیجئے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ